پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد بھی مصرد جمہ کی مشکلات کم نہ ہوئی بیٹے نے روتے ہوئے اپیل کر دی عمران خان اور چیف جسٹس سے بول دیا کہ ہماری مدد کریں مکمل حیرام کن ویڈیو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ مصرد جمہ کے دس سالہ بیٹے نے کیا انکشاف کیے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئیم حکومت کیا کر رہی ہے پر اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر وہ دھمکایا جا رہا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہیں اسی طرح مصرد جمہ نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد بھی ان کی مشکلات کم نہ ہوگی مصرد جمہ کا دس سالہ بیٹا مسلسل جہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھو سن سکیں گے کہ دس سالہ بچے کا کہنا ہے کہ وقت بے وقت ہمارے گھر پلیس کی ریٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ کہتے کہتے رو پڑا ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا ہمارے پڑ زلم ہوتا ہے ہمیں جینے نہیں دیا جا رہا مجھے بتایا میں کیا کروں یہ مارے گھر پر ریٹ مارتے ہیں مارے گھریاں لے جاتے ہیں ایک لئے گھر پڑا ہے بلوگ آپ کی خیلی طرح میں وارن کے بغیر لوگ آجائے اور آگیں گاڈھیوں اٹھا چلے جائیں لوگوں پچوں کے اوبرا جنس ڈالے وارن نہ آیا ویڈی پرزنا آیا اور وہ چیکنگ کر کے گاڈھیوں نے کیا کروں مجھے خود بتائیں میں کیا کروں مجھے خود بتائیں میں کیا کروں یہاں پہ ہمیں ایک سال سے یہاں پہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے اور ٹورچر کر رہی ہی ہمیں میرا دل کرتا ہے میں اس مول کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں پہ جو مال ساتھ ظلم ہو رہے مولی کہا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں رہنے کے آرام سے کپتان بھی سن کے اپنیدہ ہو گئے تو دوستو آپ مصر اچیما کے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے اور ان کے حالات جو بچے نے بیان کیے آخر پی ڈی ایم حکومت کیا چاہتی ہے کہ لوگ یہاں پاکستان سے پاگل ہو کے باغ جائیں اور بچے بھی ذہنے دباؤں کا شکار ہونے لگیں تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا زیاد کومنٹ چکٹر میں کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور ووچنگ